السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے تو دوستو میں اپنی ویڈیو کے شروع میں ہمیشہ اپنے پیارے دوستوں کے لئے دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو جو بیمار ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں اور جو مزدور لوگ ہیں پوری دنیا میں آپ کے دوست آپ کے ہمسایہ آپ کے رشتہ دار سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان پر کرم فرمائے تو کیسے ہیں آپ آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درخت سوہنجنہ کی ٹہنیوں ہیں جو ہم کاٹ کر لائے ہیں اور یہ چیز یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ درخت سوہنجنہ کا بور ہے جس کو بورا بولتے ہیں اس کی شاندار ریسپی آج ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے اور اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے فوائد بھی آپ کو بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو چھوڑنی نہیں ہے یہ بہت فوائد کا حامل ہے درخت سوہنجنہ جو ہے اس کا یہ ریسپی جو بنائیں گے وہ بھی بہت فوائد کی حامل ہے اور بیگم صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم پیارے ویور میں ٹھیک امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آپ ہمارے ویڈیو پوری دیکھیں اور لائک کریں سبکرائب کریں تو دوستو یہ ٹہنیاں جو ہیں اس کو ہم اس کا جو یہ پھل ہے یہ بعد میں پھول بن جاتا ہے اس کو ہم علیدہ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا توڑنے کا طریقہ یہ ہے یہ وہ چیز ہے جو ہم آپ کو آج بنا کر دکھائیں گے اور اس کے فوائد بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹہنیاں سے ہم نے اسے الگ کر لیا ہے اب جس طرح میں اسے صاف کر لیا ہے اب ہم اسے بڑھی رہیں گے ہماری زبان میں تو اسے بڑھینا کہتے ہیں اور جہاں سے ایک لکڑی ٹھانی ہے یہ تین مرتبہ اس طرح کرنا ہے تین مرتبہ اس طرح کرنا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ اسے اکڑوانی ہوگا تو دوستو آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی کتنا بلیک ہو گیا ہے یہ جو ہے اب قابل استعمال بن چکا ہے اس کا پانی ہم نکال لیں گے دو گھنٹہ اس کو اُبالنے کے بعد اس کا پانی نکالا جاتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سہنجنے کا بور جو دو گھنٹہ ہم نے اس کو پہلے اُبالا اس کے بعد اس کا جو پانی تھا وہ نکال دیا اب یہ ہم استعمال کریں گے سالن کے طور پر اس کے میں آپ کو فوائد بتا دوں یہ بہت ہی فوائد کا حمل ہے یہ انسان اگر اس کو پکا کر کھائے تو اس سے مختلف جسم کے جو میدہ کا درد کے لیے بھی یہ اچھا ہوتا ہے اور جسم میں جو ہوتے ہیں پیٹ کے کیڑے وہ بھی اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ مختلف طریقوں سے خانسی دمہ فالج لکوہ راشا اور درد کمر کے لیے زبردست طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس کا گوند بھی بہت پاور فول ہوتا ہے وہ بھی میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اس میں چکان ایٹ کریں گے ٹیمارٹر ہری میرچ کٹی ہوئی یہ لیسن بریگ کیا ہوا یہ پیاز بریگ کیا ہوا تو آئیے شاندہ ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں دوستو گھی کو تڑکا لگ چکا ہے اب اس میں پیاز ڈالیں گے آج کا سالن بہت ہی زبردست بنے گا اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے جیسے جیسے ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور خوبصورت ریسیپی ہے دوستو اب اس میں مسائلیں ایڈ کریں گے لال میرچ ڈالیں گے آدھا چمچ ہل دی کر ڈالیں گے نمکہ سبے جائکا ٹیماتر اور مسائلیں بھی ڈال دیں گے لیسن مسائلیں کو تڑکا لگ چکا ہے آپ اس میں چکن ایڈ کریں گے آپ نے بارہا ریسیپی کھائی ہوں گی لیکن یہ جو آج ریسیپی بن رہی ہے آپ نے کم ہی کھائی ہوگی دوستو اس کا پانی اچھے طریقے سے نکال لینا ہے جو بھی اس میں بچا کھوٹا پانی تھا وہ ہم نے نکال لینا ہے تڑکا میں لگا رہا ہوں بیگم صاحبہ پانی نکال رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں یہ ہوتا ہے مل جل کر کام کرنے سے بہت ہی حوائد حاصل ہوتے ہیں دونوں کام کرنے سے بہت ہی حاصل ہوتا ہے یہ چیز ہے سیدھی بات بولنی ہے کیا یہ تمہیں پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے اس لیے پوچھ رہا تھا ہاں ساکر تمہیں پسند ہے یہ سوانج ہے یہ بہت زبردست چیز ہے بہت زبردست چیز ہے بہت زبردست چیز ہے مل جاتی ہیں بزار میں یہ بزار سے کیسے ملے گی یہ تو سوانجنا کا درخت ہوتا ہے اس کا بھور ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا وہ توڑ کے صاف کر کے اس کو بنائے دیتا ہے چکن اور مسالہ اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھی بھون چکا ہے اور چکن بھی ہاف بوائل تقریباً ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے یہ سوانجنے کے بھور کا ایڈ کریں گے اس میں یہ جو طریقہ ہے اس کا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سب سے بیشت طریقہ ہے بنانے کا اگر اس میں آپ چکن نہیں ڈالیں گے تو تھوڑا ٹیسٹی یہ کم بنے گا دوسری سبزیا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آلو ہو گیا مٹر ہو گئے لیکن چکن سے زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے یہ سالن جو ہے تیار ہو رہا ہے تڑکہ اس کو خوب لگ چکا ہے پانی بلکل اس میں نہیں ڈالنا بعد میں اس کو ایسے ہی تڑکہ لگانا ہے بس تیار ہے سمجھو تو دوستو زبردست سالن تیار ہو گیا ابھی آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سالن بہت ہی لا جواب طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کا ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بچو تم بھی کھو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے بہترین زبردست سالن بنا ہے دوستو آج کی ریسپی انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو آپ نے ہماری ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور پوری ویڈیو دیکھنی ہے جو نئے لسنرز ہیں وہ سبسکرائب کریں پرانے لسنرز تو ویسے بھی دیکھ رہے ہیں ہم ان کا جتنا شکریہ دعا کریں وہ کم ہے تو دوستو ہم اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ آگے بھی ہمارا اور تمہارا ساتھ جاری رہے گا تو میں ویڈیو کے آخر میں بھی اپنے پیارے دوستوں کے لئے دعا کیا کرتا ہوں اللہ پاک ان سب کو جو بیمار ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں اور جو مددور لوگ ہیں آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست سب کو اللہ تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان پر کرم فرمائے کل ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ ہمارا مطلب